اب اس طرح لوگ سوال کرتے ہیں جب رخیہ کی بات آتی ہے پڑھنے پڑھانے کی اس کا فائدہ کب ہوں گا اس کا فائدہ کب ہوں مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے اور میں اس سے کہتوں دیکھو رخیہ کرو اب وہ کیا کرتا ہے پہلے تو وقیدہ نہیں رکھتا ہے جو ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمنہ نے سورے فاتحہ سورے فلاق سورے ناد سورے اخلاص پڑھا کے دم کر دیا دیکھو کیا فائدہ ہو کچھ بھی نہیں ہوا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے سالوں سے آپ اس بیماری کا علاج کر رہے تھے بولیں گا پانچ سال سے کر رہے تھے تو کیا آپ کو لگتا ہے دو منٹ میں پڑھتے ہی عمل ہو جائیں گا آپ نے دس دوہ خانے مدلے بیس جگہ آپ گئے ہزار اور لاکھوں روپی آج خرچ کر کے آپ بیٹے ہیں اور آپ کو لگتا ہے ایک سورے فلاق سورے ناد سورے پڑھنے سے علاج ہو جائیں گا دو بار پڑھئے تین بار پڑھئے تین دن پڑھئے دس دن پڑھئے زندگی بار پڑھئے یہ تھوڑی ہے معنی کہ بھا میں نے یہ پڑھ لیا مطلب دنیاوی علاج کر رہا ہوں گا اسے فائدہ نہ ہو تو چلیں گا لیکن جب دین کا معاملہ ہے تو پڑھتے ہی ہو جانا میرا علاج یہ کونسا طریقہ ہوا صبر کرنا پڑھیں گا اللہ کی آزمائش ہو سکتی تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے کہ اللہ نے لکھ چھوڑا ہو مومین کو کہ اس کو آزماؤں گا اس معاملے میں ہمارا معاملہ دین میں ایسی ہاتھا ہے انہیں تم نے خود بولتا ہے سورے فاتحہ بڑھو کیا وہ کچھ بھی نہیں ہو اس کو میرا یہ سوال ہے تم کتنے دن دکٹر کی پاس جا رہے ہیں ایک سال سے کیا فائدہ ہو تم کو اب تک اور میں حضور دن پر تو بلنگ دیکھو بیمار پہس رہے ہیں میں آپ کو چھرے طریقہ بتا رہا ہوں تو زہر سی باتیں کرتے ہیں کوئی جادو کی شڑی تو نہیں یوں کرا اور علاج ہو گیا اس شخص کا تو لوگ عمومن یہ کرتے ہیں کہ بس علاج ہوا نہیں شروع تو بس اس کا فائدہ کب ہوں گا بھائی صبر کرو ایک دن نہیں دس دن کرو اس کو علاج دس دن نہیں اس کا معامل بنا لو ہر دن آڑ کرنے کا یہ نہیں کہ تم ایک دن پوچھوں گی تم نے دعویٰ شروع کی اتنے زمانے سے رخیہ کیا نہیں آپ شروع کرو رخیہ سے دنے دن اللہ شفاہ دیں گا تو بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بس رخیہ کب اصار کریں گا کب ہے یاد رکھی اب دو چیزیں اگر میں آپ سے یہ کہوں یا آپ مجھ سے کہیں کہ دیکھیں بھائی ہمارے علاقے میں بڑے غنڈے چور اچکی آ رہے ہیں یا دشمن جو ہے میرے میں بورڈر پر رہتا ہوں میرے سامنے دشمن ہے میرا اور اس کو کبھی مجھ پر حملہ کر سکتا ہے اور میں آپ سے کہوں کہ ٹھیک ہے دشمن سے لڑنا ہے یہ ہتھیار لو دشمن سے لڑنا ہے یہ ہتھیار یا اوزار لو جاؤ اس سے لڑو اب جب دشمن آیا تو یا تو آپ کا ہاتھ کمزور ہے جو اوزار کو اٹھا نہیں سکتا یا تو آپ کا ہاتھ کمزور ہے اوزار اٹھا سکتا یا خود جو اوزار ہے وہ کمزور ہیں آپ چلا نہیں سکتے یا تو آپ کو علم نہیں اوزار کیسے چلا جائے یا تو آپ بولتے میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اوزار کو اٹھا ہوں تو اس میں اوزار کی کیا غلطی ہے آپ کی ہاتھ میں طاقت نہیں تو آزار کی کیا غلطی ہے اور آپ اس کو چلانا نہیں جانتے تو آزار کی کیا غلطی ہے غلطی تو آپ کی ہے نا اس کی کہاں ہے میں نے آپ کو ایک ہتیار دیا کہ اپنی نفس کی بچاؤ کے لیے استعمال کرو آپ بولیں گے میرے سے اٹھتا نہیں ہو تو اس میں میری کیا غلطی ہے آپ بولیں گے جو ہمیں کو چلانا نہیں آتا تو میری کیا غلطی ہے اس میں غلطی ہے آپ کی کیوں سیکھا نہیں ہے آپ نے ہو چیز تو رخیہ بھی جو ہے ہم کو اللہ پر توقل اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے اب آپ بلیں گے جان دو سب کر رہے تو یہ بھی کر لو اس میں شفا نہیں ہے پھر یاد دو اس میں شفا نہیں ملتی ہے پھر چلو سب کر رہے تو یہ بھی کر لو سب ہو رہا تو یہ بھی کر لو سب جب آپ گھوم کے آگر تو یہاں بھی دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے پھر تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو علاج کب ہوں گا شفا کب ملیں گی جب مکمل اللہ پر اعتماد کریں گے بھروسہ رکھا جائیں گا ساتھ میں دنیا بھی اچھے ماہر اور مشہور ماہرین ڈاکٹروں سے دوا بھی لی جائیں گی اور رخیاں بھی کیا جائیں گا انشاءاللہ جیز کرتے رہیے اس کو آج ایک دنی دو دنی دنی سال بھنی آپ کو کبھی نہ کبھی شو ہوں گے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا کہ اگر ہم اس پہاڑ کو تم دیکھتے اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے اس قرآن کو ہم اس پہاڑ پر اتار دیتے تم دیکھتے یہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا تو جب پہاڑ اللہ کی کلام کو برداشت نہیں کر سکتا تو یہ جسم اور بیماری کیا برداشت کریں گے وقت لیکن لگیں گے اللہ عزمہ رہا ہوں گا آپ کو کہ دیکھتا ہوں یہ رخیہ کتنے دن کر پاتا چلو اس کو مازمہ ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں شفاہ ہے چلو دیکھتے ہیں اس کو کتنے دن کرتا کیسے نہیں دو تین دن کر کے پھر بلتا چلو جادوگروں اور کہینوں کے پاس چبدے بازوں کے پاس اور جو غیر شریع رخیہ پڑتے ہیں یہ عزمائش بھی ہو سکتی تو آپ پڑھتے رہیے اور اس کا کوشش کرتے رہیے اب جب رخیہ آپ پڑھیں گے